بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو فرس ان فیبولس کی طرف سے خوش آمدید آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے سکیل اپ بنٹنگز یہ بنٹنگز ہم اپنے بچوں کے لئے بنا سکتے ہیں کسی کو تحفے میں دینے کے لئے بنا سکتے ہیں اور بچے کے کمرے کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے یا کوئی بھی پارٹی ارینج کرنے کے لئے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنا سکرائب فیبرک بہت آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی پروجیکٹ ہے اور اسے آپ بنائیں تو آپ کے بچے بہت خوش ہوں گے اور انجوائے کریں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکیل اپ بنٹنگ کیسے بنائی رہتی ہیں جب ہم کسی چیز کو سکیل اپ کرتے ہیں تو اس کے یوں ہم نے کانرز کو یوں گول کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ رولر ہے اس کے اپر ڈیفرنٹ مارکنگز لگی ہوئی ہیں کہ اس پر دو انچ کا سرکل یہاں سے بنے گا تین انچ کا یہاں سے بنے گا سب سے پہلے ہم ایک سرکل کٹ کریں گے جو کہ چار انچ کا ہوگا یہ دیکھیں یہ پیچ کو ہم نے ڈبل کر لیا اور اس کی یہ لائن کو اس کے اوپر رکھا اور جہاں سے ہم لائن ڈرو کر گئے ہم نے اس کو کٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح یہ کٹ ہو گیا کٹ ہونے کے بعد میں نے ایک اس کا سیمپل بنا لیا جو کہ چارٹ کا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی سیمپل بنا لیا اب یہ پیس میں نے لیا یہ تمام پیس مختلف پرنٹس کے پیس میں نے لیا اور یہ ہیں پانچ انچ کا پیس یہ پانچ انچ کا پیس لیا میں نے اور یہ جو سرکل ہے یہ چار انچ کا ہے ان دونوں میں ایک انچ کا ڈیفرنس ہونا تھی اگر یہ پانچ انچ کا ہے تو یہ چار انچ کا ہوگا اب اس کے اوپر جو سرکل کا یہ ہاف سرکل کا یہ جو حصہ ہے یہ میں نے اس بندنگ یہاں پر اس کے اوپر رکھا اس کے کارنرز کو گول کرنے کے لئے سکیلپ جس چیز کو کہتے ہیں اس کے کارنرز گول ہوتے ہیں اب یہ یہاں پر میں نے یوں ڈرو کر دیا ہاف سرکر اس کو ڈرو کرنے کے بعد میں نے یہ رولر لیا رولر لے کے میں نے یہاں سے ایک لائن یہاں ڈرو کر دی اور ایک لائن یہاں ڈرو کر دی اسی طرح میں نے ساری بندنگز کے اوپر یہ چیزیں ڈرو کر دی اس کے بعد یہ دیکھئے یہ وہ پٹی ہے جس کے جسے ہم بائنڈنگ اس کے اوپر بائنڈ کر کے یہ بندنگز رگائیں گے اس کا سائز ہے ون اینڈ ون اوور فور یعنی کہ یہ ایک انچ ایک انچ کے بعد ون اوور فور پاڑ لیا اس کو ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک میر کر کے کاٹ لیا ڈسپری سٹارچ ہمیں ایزیلی آرام سے اویلیبل ہیں اس کو تھوڑا سا اب ہم اس کو پریس کر دیں گے اب اس کپڑے کے اندر تھوڑی سی سٹیفنس آ جائے گی جب یہ کپڑا سٹیف ہوگا تو یہ ہمارے لئے اس کو فول کرنا آسان ہوگا یہ دیکھیں یہ ہیں بائس بائنڈنگ میکر اس سے بائس بائنڈنگ بنائی جاتی ہیں آپ بائس بائنڈنگ بجار سے پرچیس کر سکتے ہیں اور خود بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں بائس بائنڈنگ ڈالنے کے لئے میں اس کو میں نے تھوڑا سا سٹیف کر لیا اور اس کے کنارے پر تھوڑا سا کٹ کر لیا تاکہ یہ آرام سے اس کے اندر جا سکے پھر دیکھیں اب میں نے اس کو یہاں سے موو کرتے رہنا ہے اور اس کو یہاں سے پریس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بائس بائنڈنگ آپ کے سامنے ہے چاہے اس طرح کریں چاہے اس طرح کریں اس کو اب یہ اس طرح اس کی ساری بائنڈنگ مکمل ہو جائے گی ہماری بن جائے گی اس میں سے ہم نے ساری پریس کر لیا اس کو اس کے بعد ہم اس کو یوں ڈبل کریں گے ڈبل کر کے اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم ساری کو ڈبل کر کے پریس کر دیں گے تو یہ ہماری بائس بائنڈنگ تیار ہے یہ ہم نے بائس بائنڈنگ بنا لی یہ ہماری بائس بائنڈنگ کی دو پٹیاں تیار ہیں اب یہ جو سکیلپڈ ہیں ساری ان کے اوپر ہم نے یہاں یہاں سلائی لگا دہنے گی یہاں ساری سب پہ یہاں یہاں سلائی لگا دیں گے کیونکہ ہم نے مارکنگ کر رہی ہے مارکنگ کرنے کے بعد ہم یہاں سلائی لگا دیں گے یہ دیکھئے گا یہ جتنی بھی سکیلپڈ ہیں یہ ہر سکیلپڈ کے ساتھ ٹو پیسیز ہیں کیونکہ یہ جب یہ ہم سلائی لگائیں گے پھر ہم اس کو انسائیڈ آؤٹ کریں گے تو یہ ایک بندنگ تیار ہو جائے گی یہ سارے دو دو پیسیز ہوں گے اور یہ پانچ انچ کے پیس ہیں ہر پیس پانچ انچ کے اس کو آپ نے ایک کلر سکین کے تحت سٹ کر دیا اور اسی طرح آپ سب کے اوپر سلائی لگائیں گے پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے سب کے دو پیس ہیں یہ دیکھئے جو ہم نے مارک کیا ہوا تھا اسی سلائی کے اوپر اسی مارکنگ کے نشان کے اوپر ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا یہ دیکھئے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے راؤنڈ کارنر کو راؤنڈ طریقے سے سٹیچ کیا یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے سارے پیسیز کو ہم نے سٹیچ کر لیا سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اس کے کارنرز کو راؤنڈ کر کے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کو سیدھا کیا کورنرز کو اچھے طریقے سے باہر نکالا اسی طرح ہم نے سارے پیسیز کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو پریس کر لیں گے یہ دیکھئے تمام پیسیز کو ہم بہت اچھے طریقے سے پریس کر لیں گے جب بھی ہم کپڑے کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد اس کی شکر خوبصورت ہو رہتی ہے اور وہ ایک شیپ میں آ رہتا ہے اسے پریس کرنے کے بعد ہم اسے کلر وائز ارنج کر دیں گے یہ دیکھئے کلر وائز ہم نے اس کو ارنج کر دیا ہے بلوز گرینز اینڈ ریڈز ان سب کو ارنج کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہم انہیں کیسے بائنڈنگ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ بائنڈنگ رکھی ہے ہم نے اس کے اندر ہم نے ایک سکیلپ پنٹنگ لگا دی اور اس کے اوپر کی سائڈ پہ ہم سلائی لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہم اس پر سیلائی لگاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اگلا پیس رکھتے جائیں گے اگلا پیس رکھیں گے اس کے اوپر سٹیچ کر دیں گے اس کے بعد اگلا پیس رکھیں گے اس طرح سٹیچ کر دیں گے اس طرح ایک پوری چین تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ پوری چین تیار ہو گئی یہ دیکھئے اس طرح بنٹنگز کی پوری چین تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے ہماری بنٹنگز کی خوبصورت چین تیار ہیں یہ چین تیار کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کے روم میں استعمال کریں اسے کسی بھی پارٹی پر استعمال کریں بچوں کے کسی ریزلٹ پارٹی پر استعمال کریں یہ آپ کے سکریب فیبرک سے بہت آسانی سے بنے گی اور ایک بہت اچھا اور یوسفل پروجیکٹ ہے سب استعمال کرنے کے بعد آپ اسے اس طرح فول کر کے آرام سے محفوظ کر سکتے ہیں محفوظ کرنے کے بعد کسی بھی اور اکین پر استعمال کر سکتے ہیں شکریہ